امام زمان علیہ السلام بندہ دعا دے بعد آمین نے یاہدہ میں اللہ کون عطا دے قابل نہیں سمائیں بھائی مجلے سے گلہ نہ کرو ذکر سنو بندے اور اللہ دے درمیان رابطے دا نام ہے دعا جنہوں نے حد بلندن جملہ انہوں نے سارا دین بندہ قیام میں کھڑا رہے سرینات بندہ سجدے تصویر پڑھدہ رہے اور دعا نہ منگے عبادت اندے مونتے ماری ویندیے جب منگیانی بھی جھکیا کیوں ہوئے بھائی جانگال ہی نہ کرو ذکر سنو نہ سلوات پڑھدہ دے ہو نہ نعرہ مرین دے ہو نہ دعا منگ دے ہو ہاں مندہ کیا فیدہ جنہوں نے الباد کرن دے ہو گناہگار ہے جنہوں نے ذکرے ہو معصوم ہے جنہوں نے الباد کرن دے ہو مہتاج جنت ہے جنہوں نے ذکرے ہو مالک جنت ہے جنہوں نے الباد کرن دے ہو قلبہ کو ہے جنہ ذکرے ہو قلبہ ہے مجلس ہے چسرے مجلس ہونے کرو سارے بولو اپنے باستے ہیں جنہوں نے زمانہ ملندن شبیر دے مرکہ دے بوسا گئنے اس خانوادہ دے جتنے مردوں مستورات ٹور گئن تمام دے مغفرت فرما جنہوں نے موجود ہیں جنہوں نے ذکر کرے ہونا دے زندگی دراز فرما چاہتے محمد رمضان دے درجہت بلند فرما عرصے تو اکتالو کے انہوں نے آدھا چھواراں دے میں پڑھن لگا انہوں نے محبت کم نہیں تھے ہی کہ میں غیر حاضری کرے ہی نہیں کیتے ربانا تقبل دعا منہ انہا قانت السمیع والعلیم یا مولاتی یا فاطمت وغیسینی یا مولاتی یا ذینب وغیسینی اللہم صلح علیہ محمد وعال محمد نعرہ تکبیر اگلے پچھلے سارے بولو دیکھو ذکرہ لے پاسے نعرہ تکبیر اللہ بلندے ہوئے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ولو بولو حیدری حسینیت یزیدیت یزیدیت ایسا درود پڑھو پتلگ کربلا بیٹھے ہیں اجازت ہے میں نے اکر شروع کرنا سیٹ ہوگئے بھائی جان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نور القدیم یو پیالے دے امام حسین دا ذکر کئی نہیں واجب یو پیالے باہر دے غیر مسلم ہیں کمالت وڑی یو پیالے باہر دے امام حسین دا ذکر سننا واجب انسان کئی نہیں دے چھوٹی سلوات اچھی اوازنال پر اٹھتری سال ہوگئے ان میں کو پڑھتیں شوہر میں ہاں کوئی نہ کشے وصور کرو تو میں ڈیو نے چہندہ نہ دے یہاں دی محبت ہے میں حاضر ہوگی اما بعد و فقد قال اللہ تبارک و تالا فی کتاب المجید و خطاب الحمید و ہوا اصدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام میم ذالق الکتاب لارب فی درود شریف یہ بچے پردیس رہنن سارا سار نز کی حلال کمانن ورسال دے بعد ذکر ہوندے جنہ گھران چوٹر کے آئے ہو ذکر واستے یا جنہ گھران دی وجہ تو ذکرے ایسا درود پڑھونا تمام رحمت ہو جائے یا کوئی ڈیوٹی ہے مووی آ لیندی انہاں پیسے گھرانے پیسے گھرانے مووی دے سواب تا مفتے چھے وہ اجراتے انہوں عبادتے اجراتے گھرانے انہوں عبادتے زائنہ کو تو میں چاہنا جو میں آج دی مجلس قرآن تپڑھا قبلہ اگر مذہب شیعج پنچ بندے نال باجماعت نماز جمعہ ہو سکتی ہے تو اتنا مومنین مجلس بھی ہو سکتی ہے مولا اسلام بہتر کے ازادارو سارے تباشمین سیعہ ہو یا سننی امام سندگ غلام ہو ذکر سنو ذکر افضل میں چاہنا جو میں آج دی مجلس قرآن تپڑھا کینے سوئیں ہاں زبان ہیں جنے زکر نہیں بلیں جاں بیٹھے اور مفتی عبد عسیم دی تقریر دا پہلا جملہ اے ہے کہ جب تک دنیا قرآن نہ سمجھ سی وارسان قرآن سمجھ نہ آسے کیا بات ہے توری توجہ ہو دی اگر تو ساپڑے آپ کو ہزارے دن مجمع پڑھا ہی بیٹھے ہوئے تمہیں ہزارے دن مجمع پڑھتا رہا قرآن مجید ہے اللہ نے قرآن دے قاری نالہ گلہ کی تے اللہ فرمنا دے افلا یتدبرون القرآن املا قلوب اقفالوہا قرآن دے قاری ہو تکو تھی کیا گے قرآن پڑھ دے بڑھا ہو تے سمجھ دے نوے توری دلہ تے تالن زندگی ہوئے حتم ہو تو آج نہ ہوئے تور تک میں لی نگاہ سارے سردے بیٹھے ہو یہ سازش بنی امی اور بنو عباس دی کہ قرآن پڑھی رکھو پڑھی رکھو پڑھی رکھو پڑھی رکھو شبینے تراویہ قبران تے قلخانی تے ختمہ تے قرآن پڑھی رکھو لیکن قرآن کو سمجھو نہیں کیوں جنہ دنیا نے قرآن کو سمجھا نہیں دے کوشش کی تھی قرآن اس در تلہیہ آسی جنہیں گھر تے نازل تھے کیا بات ہے توری توجہ دی کیلے سونے بیٹھے سون دے اچھا میں پڑھ کر چلا بیسا وسیم کو تنویر کو باقی ننامے کو آن دے نہیں سارے پرانے سجن بیٹھے میں انہیں کو بیٹھے میں مفتیاب دنسان آیا آتے ہوں کہ کیا بھی قرآن مجید بغیر مذہب شیعہ دے کوش سمجھتا نہیں کوش دلیل یہ ملتان شہر ہے تے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں تو جواب ہے جو قرآن مجید ہے جو کچھ حروف مقتعات سورہ بقرہ چلے فلام میم سورہ یوسف جلے فلام را باوی پارج یاسین سبی پارج ہاں میم سورہ شورہ چلے فلام میم آئین سین قاف قاف آئین سواد جتنے ترجمیں ہوئیں یا قیامت تک حسن الفلام میم دے تلے ترجمہ الفلام میم یا جگہ خالی الفلام را دے تلے ترجمہ الفلام را یا جگہ خالی یاسین دے تلے ترجمہ یاسین یا جگہ خالی پچھو انہ مولوے گنوے دا معنی کیا ہے انہ دا ٹرانسلیشن کیا ہے انہ دا ترجمہ کیا ہے آدھین یہ دے کوئی معنی نہیں سرم نہیں آن دی جڑی شہدہ معنی نہیں بے معنی شہے اللہ قرآن بھیجی کیوں نعرہ فجر مرا ہے آجی توار ہے ایک جبلہ نے نا کبلا دی موجود کی ہے حالکہ میں سیارات آج کی تھی ہے لیکن یہ طرح میں علماء ضروری نہیں واجبے درس پڑھ دے درس دے اہل علم دا حیاء کرے دے جاہل ایک عالم دا کیا بتا تھکے بیٹھے سارے ایک جبلہ نے نا جب میں کوئی پسند دے اصل مشیبت بھائی جان اے ہے کہ قرآن مجید دا مانا لوگاں انہا لوگاں کنو پچھے جڑے خود بے مانا ہن نعرہ مارو کچھ نہیں ہوتا کچھ نعرہ مارو نعرہ حیدری میرے مولا کنو گئی پوچھا مولا علی فلامیم دا کیا مانا ہے میں بڑے بڑے متراجم کنو بڑے بڑے مفسرین کنو پوچھے میں کوئی کہیں نرے شاہ تسا فرما جوالھے حلامیم دا کیا مانا ہے مومنِ آزادارِ تکلیفِ مولا شفاہ دے میری دے بھی بلے دے تسا ہی بیمار لگ دے ہمیں کو مولا پوچھا مولا علف لامیم دا کیا مانئے میں ہی میں کھڑا پڑھتا ہے جو میں شاہ گردیس پڑھتا رانا میں ہی میں کھڑا پڑھتا ہے جو میں شاہ شمس نوکری دے رانا میرے کتے ہزارے دا مجمع جو توجہ تواری پوری ہے مولا علف زندگی ہوئے مولا علف لامیم دا کیا مانئے امام فرما، اشاد رب العزت ہے علف لام میم ذالق القتاب اللہ رایب فی اللہ دے میں قوال محمد قسم یہ قرآن شک نہیں نعرہ تا مل کے مارو جی رہی ہو بھئی بسم اللہ عزیز کی ہوئی تواری ذالک الکتاب بولارہ بوفی میں قوال محمد قسم یہ قرآن شک نہیں خود دل المتقین قرآن حادیہ متقی واسطے متقیدی ڈیفینیشن اللہ زینہ یومینونہ بیل غیب متقیہ ہوں دیں جنہا غیب تے ایمانے وَيُقِعُمُنَا الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يَنْفِقُونَ نماز بعد پڑھ دے پہلے غیب تے ایمان صدقہ بعد پڑھ دے پہلے غیب تے ایمان مفتی عبر حسین دے تقریر نہیں قرآن دا فیصل ہے غیب تے ایمان نہیں جتنی نماز پڑھے بیکار غیب تے ایمان نہیں جتنہ صدقہ دے پہ فضول غیب تے ایمان نہیں متقی نہیں غیب تے ایمان نہیں قرآن ہدایز نہیں کردہ سر تے قرآن راکھ مرحل فیصلہ کرو مذہب شیعہ دے بغیر کس دا ایمان غیب ہے کون انتظار کون انتظار کرندے مسلمانہ سارا مذہب سمجھا ہی نہیں سارا پہلا ایمان علیہ بارہ دے انتظارے چھائیں دھرا کڑی نال کڑی ملا دھرا کڑی نال کڑی ملا پہلا ایمان دی آمد قابط آخر ایمان دی ازان قابط چھتے اب تدابی قابا انتہابی بر محمد والے محمد صلی اللہ نال کڑی ملا تھا گئے ہو تو میں بس سے کرا مور سے پہلا سیکھتے کھولے جملے رہے تھا جنہیں میں کوئی پسند دے زمانتے دو گھرانین ابراہیم تے ابراہیم دی آلدہ محمد محمد دی آلدہ ہک گھرانے کعبہ بھنائے بے گھرانے کعبہ بچائے جنہاں نعرہ نہیں لائے پتہ نہیں ہو کڑے گائے کیا بات ہے توری توجہ دی کے لئے سو کے لئے ماہور بن گئے مجلس دا کے لئے سوڑے سوڑنے دے پہے ہو میں ہوں بندے دے قدمہ دے ٹھوپی رکھتے بیہ دے کچھ نہیں میرے کول قار دی چابی دے کے انہیں میرے گھریں پرانے پیسے کو کھوڑ شڑ گیا دی نکلو میں مان گھن سا بھا میں سائریں کو گھڑ دے لیکن میں حساب نہیں کی تک رہی توجہ جانا میں میں ہوں بندے دے قدمہ دے ٹھوپی رکھتے کار دی چابی دی سنجڑا علی کنو گھن کے محمد مہدی تک میرے بارہ امام ہے جو کہیں امام دے استاد دا نان رسے کیا بات ہے تو نہیں تمہیں مہدہ سمجھا تھا کہ بیٹھے ہو اچھا چونکہ شہر بیرادنا نے اہل سنت اللہ انہاں دیس نے دیا رکھے وہ بھی آن دن اہل سنت ہے کہ امامین امام آزم رحمت اللہ علیہ نومان میں ثابت نہ آئیں ابو حنیفہ کنیہ تے امام آزم لقبے اجھر ہنفی مسلمانی ہوئے امام آزم دی وجہ توں ابو حنیفہ یہ میرے چھویں امام دا شگردے محمد وارے محمد صلی اللہ صحیح رہا مہربانی ہو اجھرہ طرف اڈا ہے او چھویں دا شگردے مینا چھویں دا شگردے او بھٹی سہبان او حسین دے نہ کرو باقی مولا دے نہ کرو مفتی آپ اسے انہیں کی جمعہ دی قیمت گھرنا چاہدے امام آزم کو انہوں کہیں پچھا امام آزم نے فرمانے لولا سنتانے لہالا کا نومان تشریف رکھو زندگی ہو بھی او بیمار دعواز ہی دیکھو تندر اس تندر جواب ہی دیکھو انہوں برمین لولا سنتانے لہالا کا نومان مہدوس علی محمد جعور سادق علیہ السلام کے نینہ لیندہ تو میں حلاکم توجہ تری تقسیم ہو گئی ہے پچھا ہے کبلا توری ایج کتنا ہے زندگی کتنی ہے زندگی دے سال کتنے ہیں انہوں فرمائے دو سال چپ کر گئے ہو انہوں نے کبلا توری ایج نائنٹی ٹو نہیں بانوے سال نہیں فرمائے نوے سال بیکار ہے زندگی ہوا دو سال جڑی جعور سادق علیہ السلام کیا بات ہے میں نے سمجھا تھا کہ بیٹھے ہو زندگی ہو تھے جی جی چلو تو اللہ محبت وعد کی ہے بھائی دا حکم جملہ رپیٹ کرو تو بلاخ لینا زمانے دے دو وڈے رہبرین برادران دے نزدیک خلافت دے پگز حضرت عمر دے سر دے امام ندی دستار امام آزم دے سر دے انہاں فرمائے میں امام جعور سادق علیہ السلام کو دو سال نہیں لیندہ میں حلاکم حضرت عمر فرمائے نوے دفعہ لولا علی اللہ حلاک عمر علی نہ ہونا میں حلاکم تو بار نہیں تکو سمجھنیاں دی جو حلاکتے جو پوندہ کیڑا گھر ہے حلاکتے جو پچیندہ کیڑا گھر ہے ٹائم موقت نہیں کیا میرا ہاں ہمیں ماشاءاللہ دے ہی نوے خیالی کرنا ہوں دے ابا گھڑی ناشتے کتنی ہوں دی ٹائم ریکھنے کتے ہوں دی گھڑی گھنے دا کیا مطلب ہوں دے سوال پیدا ہے زندہ دنیا تیرنا استاد کیا نہیں پڑھ کے کتوین ریکارڈ ہو رہی ہے میری تقریر ستائیس و پارہ سورہ تیار رحمان پہلی آیت ٹوینٹی سیمن وی تے ست ستاوی سرے کی زبان دا بننا ملتانی سرے کی دا گھڑے وی تے ست ستاوی تری چوترائے گھر ستاوی سمجھاوی دے بھاوے ناوی ستاوی نارا جی میں مارے میں مضمون بھول گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحمن علم القرآن خالق الانسان و علم البیان اللہ فرمائے دے میں او رحمانا میں او رحمانا میں چند ہستیاں ایسیاں پیدا گی تھے ہیں جنہاں کوئی قرآن دے تعلیم پہلے لیتی ہے خالق بادش کی یہ زندگی ہوئی نہیں نہیں توجہ ہی نہیں پوری نارے تکبیل نارے تکبیل نارے رسالت نارے رسالت یا رسول نارے حریر خلطودی محمد والے محمد صلوات میں ایک بھائی کو دے جاتا واقعے بہن کمزور ہیں انہوں نے طاقہ دیتی ہوئی وہ موک گئی تبا میں کیا کر سکنا سلوات اچھے وادنر کوئی بہانے لے آسرے ودر لگ دا ہوئے تو مردی ہے بننا میں کوئی کھو کھوڑے سلوات اچھے وادنر یہ جذبہ ہے محبہ تھی اور بھائی تو سمجھا ہی نہیں علی دی ولا وہ طاقہ تے بندہ مر ونیتا ولا ہی نہیں مقدہ آکھنا ہی سیدہ دے دی امہ تے سلوات اچھے وادنر میرے ٹھرد علماء ریکھتے درود دی اپیل کی تھی ان میں نے کہا ہے میرے بات جنا پڑھنا ہوا آگئے ہیں میں بیان کو کلوز کروں علماء پہلے خلق آبادش علماء پہلے الرحمان علماء القرآن و خلق الانسان علماء پہلے خلق آبادش علماء پہلے تخلیق آبادش علم پہلے وجود آبادش علم پہلے ظہور آبادش یا قرآن دا انکار کر کے کہیں بے پاس چلا بان یا فیسرہ کر وہ گھرانا کیڑ ہے جنہاں دا علم پہلے ہے تے خلقت با دے جا زندگی ہوئی ایک جملہ میں اپنی پسندہ دینا اپنی بچائی سے نا کیوں بھائی؟ اپنی اپنی چائی سے نا میں کوئی رمضان مرہوم دا ڈوتران کوئی پوتران کوئی نوازان کوئی رشتہ داران بہرل مرکز وہ ہے کہ جنہاں پیار کرے دا انہوں نے ونڈی جو گئے شکر و لائی کرے گا درود ہولے ہولے دشمن زمانہ مدر کو سنو کی نہیں ابا میں دو ریکھو میں اتخانا یہ جملہ میری پسندہ ہے جنہاں ہون پڑھیں او بے سو لاؤ تے کو کوئی نہ ملسی قابج علی ملسی ایک جملہ لو اہل علم میرے بعد بیٹھن دے پڑی بیٹھے نگی میں پڑھنے علی الہدہ رازے راز سمجھا ونیت راز علی الہدہ رازے تے کو سمجھا ونیت راز کی ہے مولا دا مدہ آہے توارے قلنازے میں ممبرے تے راز ہر بندے کوئی نہیں ملنے راز وہ کوئی نجر اہل ہوئے علی اور رازے جنہاں پتا یا خدا کوئے یا رسول کو یا سمجھے وہ خود کو خود نہ کے سکلوں میں بلکل سماتے نہیں کوئی علی کی فضیلت کو سمجھے گا کیا ان کے نوکر سمانے میں دوار کریں شیر دا آخر جملہ آپ جو ان کے نوکر سمجھ میں آتے نہیں جو اس ربائی کے بعد بھی وہ داد نہیں دیتا وہ جاتے نہیں نہ اللہ سے لڑتے ہیں نہ نبی سے لڑتے ہیں نہ اللہ سے لڑتے ہیں نہ نبی سے لڑتے ہیں نہ اپنی جہکال بہی سے لڑتے ہیں مطانم اللہ خزارت کے ہے جنامی لڑتے ہیں حلی اور رسول کوئی نوکر سمجھے گا کیا میں سمجھے ربائی پڑھنے تھے میرا دل آگے ایک جملہ میں انہیں آئے اے علم سرکار ابو لفضل عباس دا میں پائن دفعہ دا دوارا چوڑا معصومین دا مکہ مدینہ کربلان جب شام پائن دفعہ گیا تو چوب کر بہتا تیری زید دے وسیم دے جملہ نے میرے کو دل آگے جملہ میں آکھا قرآن چاہوہ میرے سر ترک علم پاک دے میرے ہاتھے جہنم نام علی دی دشمنی دا جنت نام علی دی فیلات زیدگی ہوئی اللہ بھائی وسیم میان سارے عزیز ہو علی دے ذری فضائل پڑھوں طبیعت خراب تھی گی جلے علی دے فضائل کچھ ساکر مولوی پڑھے نا والمیم بارہ نے پاسے ساکر دونے دیٹھن کرو علی دے فضائل تے نالالے چہرے دیٹھے کرو علی کی تھل کیا کرے لانت کی طریقے علی دے ذری فضائل پڑھوں موں گندہ تھی گیا قبیلیں ٹونڈ پہ گیا خدا دی توہین ہو گئی تو توہین سمجھ ہی نہیں ہے اللہ اکوا دینی کو پنچ تن پاک جھک دین تو پنچ تن پاک اکوا دینی نمازی جنہ دے درود نہ پان نماز تے نے موت ماری ویسی نماز تای ملنا تے نی درود تای ملنا تے نی و آل محمد تے خود خدا پڑھ دے چلو میں توہر موڈ بان کے جمعہ لے زندگی جو جرم نہ کریں پہ بہری نصف وسیعتیں نصیعتیں آل محمد کو خدا جیسے نہ سمجھیں آپ جیسے نہ سمجھیں سمندر قوزج بان کر لیتے بھائیں پہلے بہت کو خدا جیسے نہ سمجھیں جیلے چوب کی دی بڑھے ویڈوہی چیزیں جو پرے ہو نہ خدا جیسے سمجھیں نہ آپ جیسے چلو ایک اردو خطیب ہے ایک جملہ اردو جاکھ رہنا میں ایک مولی صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب قبلہ نے کبھی اسرائیل کو دیکھا ہے انہوں نے کہا ایک دفعہ دیکھا ہے اس دن سے پھر ہم نے بابا کو نہیں دیکھا جب سے بابا نے اسرائیل کو دیکھا ہے ہم نے بابا کو نہیں دیکھا شرم کی تو مول میں وقتہ ہوئے تک گھن گھن پیسے کھوٹ کے تم وسیم کروں تے تنویر کروں گھن 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 کہ میرے بھرابیٹ رلا دے سامنے تھوڑا جاکل دے نہ خون گھن تیرے گھار فرستیانین تیری گچی گھوٹے ہیں حسین دی مادی چکی پین ہیں یہ کرنا ہے دنیا میں کر لو جنت بھی ہے جہنم بھی ہے مان لو تو مان لو نہیں تو مر کے دیکھ لو نہیں دا تر جمع بی طرح کرنا بندہ وجہ ہم مر یہ میری حسنا تے چھی مہینے رایا کب آریچ والا کبھر جو نہیں کرے گا ڈال سر رہے ہا جیندہ پیچھے مر رہے ہا ان کو پچھا ہا جو کب آریچ علی دی دشمنی کھلے کی تکھا دے مل کے نعرہ ہیدری بابا میں تو رکھو بھائی جان لالا میں اتھ کھڑا ہوں جوڑی کھن جان چھوڑے ہیں ہیدو سنگھ الواز شروع تھی مولی وزیرہ در سب کب اللہ نجی بھی فرمایا ہا ایک بندے دی اے جے فیفٹی سال پنجھا سال پنجھا سال ہے جو دو سال ہوں مجلے سنیے کتے گھنٹا کتے دو کتے پنج وہ فرمایا ہے جو دو سال جنہا ہوں ذکر ہی گزارے وہ زندگی شمارنا تھی وہی نام ملہدہ ہے اے دے اور اے دے رکھتے زندگی گھٹے دے بیٹھے میں صلوات ہوں چیئے وازنہ چوڑا نا دوارا ایسا درود بڑھائی نا سارے گھرات رحمت ہو اے پڑھا نہ لے کوئی نہیں مر گئے زاکری کھوڑ گئے ایک محبہ تینہاں دی یہ بھولیں دے نہیں تمہیں بھی سریندہ نہیں کیا بات ہے توہر ہی توجہ دی کہ نے سونے پہنے سون دے ہو ذریعی علی دے فضائے اچھا میں ایک مول بھی کہنے میں اہمان تھی ہیں روٹی ہوترل تو گھننا ہے میں کہ خیر ہے گھار نہیں پک دی وہاں کہ میں پیش نماز میں تعلیٰ ہے دا پیوما بچہ پیدا تھے دو جہاں ڈیارے میں آبی ہوترل تو ٹکر کھڑا کھانا تو آدھا اٹھاؤں گھنا ہے شرم کی تو مول مل دہوے تک تیرے گھر بچہ جمپوے تو ٹکر ہوترل تو کھانی یہ ماہی مسلط ہے پوتری مسلط محمد والے محمد صلی اللہ کتنا خلوص نہ لینا پھوری ویشاییت ہے جملہ میرا میں گھڑی کو دیکھا جو سیج کو کوئی نہیں جھال سکتا جملہ نے بنا چاہتا شبیر شبر کی امی ہے زہرہ نبید گھر جمی ہے زہرہ اوہ دے رتبے نو کون پہنچے جائندے ہن فرشتے کمی پھورا دی ہے شہزادی راب کو لوں مگدی ہے سجدے دیاں لمی راتی اے میک میں گھڑی دے اے آپ نے گھڑا کہیں گھڑی دے تو سا کمپیٹیشن شروع کر دیتے دمائیں کھڑا کھڑا سا ہیڈو ہے کھڑا بھائی ایڈو ہے ہڈو ہے میں کیا پڑھنے میں نے سلینا دا کیا فیدہ ہوگی تبرکن ہے قدرو بھائی ہون دیئے ہون دیئے چلو ہی بات ہے دیسا ہے قدرو بھائی ہوگئی دوسرے ہمارے وارے نارجی شروع کر لیتے ہیں میرے سلینا دا فیدہ میرے ساکر کوئی ٹائم نہ ملے وہ ارمانی میں پورا کرنے سلواتو شہ واضنہ پورا ذکر سنوئے لیں لمبا سفر کر کے آیا ہمیں پندھرہ رمضان دی رات امام حسن دا ظہورے پندھرہ دا روزہ بطور رکھئے تیری توجہ ہی نہیں کیا پڑھنے ترے شابان دیمام حسین دا ظہورے ستاوین دے بعد رمضانے حسین کو روزہ ہے جنہاں پائی کنو گھین کے ہزار تک یا پنج ہزار تک یہ ذکر دیوچ مدد کیتی ہے یا جنہاں نہیں کیتا تو صرف ٹورکی آئیں یہ بھی ذکر دی مدد ہے درود پڑھو سانت رحمت ہوئے جلسہ کراچی ہو سکتے سارا سال جو تھے یہ رہن دن سارا محنت مزور کرے گا حلال رز کی جو ملتان ذکر کریں دن جو جتا گھار رہے ہوتے ہیں یہ ذکر سونا ہے انہاں دی محبت ہے تو سن شفقت کی دی کرو ذریعہ دی فضائل پڑھو مو گندہ توحید دی توحین تھی گئی جاہلات ہے مقام توحید سمجھا ہی نہیں اور تو تھا گئی دی محمقہ ہی کھنا اللہ دی تقدیر دارو جانا ہے علی نا 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 جملہ پی گئی ہو میرا موت کاؤن دین دے میرے چوپ کی دی بڑھے وحی کو موت آدھیں فلانا مند علا نہیں سکتا مویا مقا پہ فلانا پہ بچ پوسی زندگی دی دلیل علامات بولا موت دی علامات خاموشی موت کاؤن دے اللہ مولوی دا نا سننی دا شیعہ نا بریلوی دا نا دیوبندی دا نا شیعہ دا نا الحدیث دا سارے اکثر بسم اللہ جی کنفرمے موت لین دے اللہ اسرائیل دے دی اللہ مہتا جی اسرائیل دا اتنا خدا دی توہینے نہ تے لعقیدہ خرابے اتنا یا کھڑی اگوٹ دے لانگ لگر دے قرآن کو بھینجے دے اللہ جیبریل دے ذریعے عبادت ہون دے خدا دی قابض ہے اللہ قابض بیٹھا نہیں جو کسی مقام میں محدود ہو جائے وہ خدا نہیں حیدری دانے اللہ لے دے زمین دے ذریعے بارش اللہ لے دے بدل دے ذریعے اولاد اللہ لے دے پیو مات دے ذریعے چیتہ خراب تھی گئے اسرائیل وسیلہ ہو سکتے جبریل وسیلہ ہو سکتے قابض وسیلہ ہو سکتے بدل وسیلہ ہو سکتے زمین وسیلہ ہو سکتے تینا مات پیو وسیلہ ہو سکتے علیق وسیلہ منہ کی تے مہتانی مہربانی اے ہون ٹھیک ہے ہون جانا میں گھنگی دے وہ نارے تھی گالا آگئی یہ نہ ہو گالتہ بھو گئی ہے کیا بات ہے توری توجہ دیگہ دے سونے بیٹے سونے میرے مولا کا نے پوچھا گیا مولا یہ توری منہ نالا جو جنت جوے سے یہ گناہگار کہے نہیں فرمایا ہن اللہ عادل کہے نہیں فرمایا ہے روز حساب کہے نہیں فرمایا ہے پاری توجہ ہے تبہویں نہیں ہے وہ میں کچھ مدہ اے امام فرمایا کچھ چیزیں کچھ چیزیں کو پاک کریں جن زمین پلی تھی وہنے سورہ دشوہ پاک کریں دیئے فقہ دا مسئلہ ہے یہ سارے بچہ جو پشاپ کر دیتے چھوٹ رہا ہی انہیں جو ریڑھی چاہتے ہو سٹھا ہوڑے بن بوشن روڑ تھے نہرچ سورہ دشوہ نکلی زمین پاک تھی گئی یہ سارے امامہ بیڑی بیٹھن دیا برطن پلی تھی وہ یہ مٹی نال مانچا پانی نال دھوتا برطن پاک کراچی مولوی سننے رہندے ہوتے چھوٹا جیاں اے نکا جیاں مولوی مائے ہاں مٹی کو ترابہ دن علی دلق ابو ترابے پانی کو تاہرہ دن محمد دلق ابو تاہرے ہوئے 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 زمین پلی تھی وہ یہ سورہ دشوہ پاک کریں دیئے برطن پلی تھی وہ یہ مٹی نال مانچا پانی نال دھوتا برطن پاک امام فرمیدتوا دی میلے اکل مطابق سمجھا زمین پلی تھی وہ سورہ دشوہ پاک کریں دیئے برطن پلی تھی وہ مٹی دے پانی پاک کریں دی گیڑا بندہ نجی سے سادے بار ہاں چھوڑا دی فلا پاک کریں سبحانہ ختم شاہ باش ایجے بلے علی دی دیا دی ہی میں دا کوئی نہیں رہی میں کرنہ تو میں ممبر نہ چھوڑا کہیں گے پڑھانی نہ دے ماتے میں چھوڑا رہی میں جاننا مستحق کو اصل مصیبہ تھی جو چندے آ رہی تھی جو مستحق مالے گے تمیل نہیں ہو سکتے جو کڑا مستحق پروفیشنل لوگ ہیں ایجے بلے علی دی دیا دی ہے ہی میں نے کوئی نہیں رہی ہے ٹائم کو دیکھ ایجے بلے بھرا دے یتیم گلے دی وزی ہے کیا بات ہے جتنا دور وہاں آتے ذکر کرے ہوئے اتنا عجر ہوئے تھا جتنا دور وہاں آتے ذکر سنوے اتنا ثواب ہوئے تھا چار مواقع ایسن جتا بالے کماما سنبھلیں جن زلزل آنے بالے کماما سنبھلیں جن ملکانہ لے اندھیری آنے بالے کماما سنبھلیں جن کہیں گھر کو بھالک مجھے بالے کماما سنبھلیں جن کہیں گھر کو ڈاک کو لٹھانا ہوئے تھا ہر شئے لٹھو مجھے میرے دھیاں پتروں کو جناک ہو تماشمین آنڈانی حضادار بیٹھو دے شام دا میلے سیدن کو شام گجار چھوڑے زلزلہ ایک ہائے کی تھی کہیں گھر میں چھائے نہ کرے زلزلہ ایک اندھاری ڈو بھات رائے تیڈا کو چیجی ہے شام کھا گئی علی دی تھی زاکرے نا مولا دا دل کے اثر کی تھی مولا دے والا میرے ماما پھڑی رہنے بیٹھے کیا بات ہے تو ارے سوشی اور اوڑا زلزلہ بھنجے بالے کماما سنبھلیں جن ہائے اندھاری آ بھنجے بالے کماما سنبھلیں جن کہیں گھر کو ڈاکلو ٹرنا بھنجے بالے کماما سنبھلیں جن کہیں گھر کو بھا لگ بھنجے اکسی ہر شہ سر بنجے سونا چاہدی بھاویں بھا لگ بنجے میرے پترہ کدھییاں کو بچاؤ روما نہیں ترے ایک میں دو زلزلہ ہیک اندھاری لوں بھات رائے تیاج چار یارہ محرم دیراد چارے چیزوں زینب تکٹھے ہیں کیا بات ہے توانی کیا بات ہے چار بچے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں بلیں یہ چپنی کریں دے یارہ محرم دیراد چوراسی بچہ تے چپ وہ فاضل ہستی ہے میرے بعد دے مفتی آپ سے جملہ آن دے پانی او تا ہی منگی نیجی تی آباس زندہ آباد دے بعد کہیں بچے پانی دا نہ آنکھی دا شام ہو گئی آزان دا ٹیم تھی ونہا لے سباتی آزان ہون دی احالی ساتھ باتی ایک مہین پتھے مارہاں تیرہ مہین بچ دے ودن سنو دے بیٹھے ہو جلے مان مکھو جے والا ہر چھے مکھو جے ہوئے 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 گ guarding میں کیتے ہوئے تھوڑی بدنی سمکی جنہ سوال کی تو وہ روانڈے پٹھے روانڈے مان مکھو جے والا ہر چھے مکھوڑ جلے مان روانڈے والا ہر کوئی روانڈے کیا بات تواری توجہ میں چوہر نہیں نہ سجندہ کھڑا میں کیا بڑا نیڑ لگا کھڑا میں مرد سر تے کپڑا نہ ہوئے ادھرے شریح ہوئے نماز تھی ویندی ٹائم تھوڑا بچ گئے دیکھ پٹکا بھول گئے دیکھ نماز پٹکا جاوڑن ویندی سب پرے پہ نماز تے ٹائم ویندہ پہ شریح دیکھ پر چھوڑ اور رہا دے سر تے کپڑا نہ ہوئے نماز نہیں تھی دوپٹا ہوئے چادر ہوئے سرکجہ ہوئے کیا پڑا ہمارے یارہ محرم دی رات رد حتھنا رید مسلط علی دی دی ایک دعا مگے یا اللہ بغیر چادر دے زینب دی پہلی نماز کبول فر کیا بات ہے بسم اللہ دھیان دے پردے ہونے مولا دا مدہ دو عالم دینن امام حسین وسیعت کی دی لا تنسی فی صلات اللہ زینب بھیڑ میں کوئی نماز تہجہ تیج نہ بھولیں باندھ سونتے رونے ہو سواب ہے حسین دی وسیعت کھڑا پڑ دا میں سوچے نہ کھنا جو ہی جملے تھے وزن کتنے تھے برداس کی میں کرے سو میرے ماما پتہ نہیں میں کیا پڑھیں جی میں میں کوئی لہائے وسیم دی ہایاتی ہوئے او دے رہے تھے تقریباً ستار یا چال ہی قدم اوٹھو ٹوڑیے تھے والا کھڑ گئے ملسہ مکویں جنہی جملے دے جی سونگی دو شیمر تازی آنا چاہتے اوٹھ دی کانڈ تھے ماریس چمنا پھٹ گئے تھے کھو تا روان نہیں آندا خون باہروں نکلانے گوئی ڈہان پائے گے پیچھلے اوٹھ اگلے گروہ پوچھئے تھے موت قبولے قدم نہیں بیچے تھا دعا میں مر ونیاں تے قدم نہ چاہ سا گیا وہاں کے میری مجبوری ہے کیوں وہاں کے میری کانڈ تھے زینب نماز میں وہاں تے قدم چاہوں ہاں تے نمازی پیو دی دی یہ چھانے پول دیاں تے پردے ہو دی یہاں تے موت آج نہ ہو میں یہاں سکھ رہاں ختم غسلہو دموہو حسین دا غسل حسین دا خون وقفنوہو ریمال قربلا حسین دا قفن قربلا دی گرم رے بھٹی سا باناو سلطان زاگری نامن بھٹی دا جملہ آگے بانی بھٹی ہیں جملہ بھٹی مرہوم وہ فرمیدن ڈو بھینیوں میں نے ایک بھرا ہوئے جیسے میرے گل پہلے مولاد امدہ پار گیا میں لیسے جھونا ہے اللہ ہون دی زبانے جی اثر دے سارے دے ماں حسین دی راضی ہوئے وہ فرمیدن ڈو بھینیوں میں نے ایک بھرا ہوئے ایک بھین دی شادی میرے ماں بھینے نیڑے ہوئے بھین دی شادی دور ہوئے دور علی بھین کو پتھ لے گا جو بھرا مر گئے تھکا بیٹھی دوں رکھی ہوئے شاید بھولویں دی لو آئی باہی سر تھی آبین جان بڑی جلدی تیاری کی تھی میں نو آمن دے میں اللہ کرے کڑے سنسو کڑے نہ سنسو بھرا کو غسل ملے نیڑے علی بھین چپ رہا دی لاش چار پیٹھ رکھ دیں وین بھرا دے دی بھین دی درد ہوئے لاش دے سامنے وین دی دی بھین دے گھر درد ہو مرشتہ دار جلدی کریں لاش آتے ٹورپو میں بھین بھاچ پون دی پہنے جتی نہیں سر تے دو پٹھا نہیں منت کر سی تھوڑی دی میرے بھرا دی لاش رکھو چا دردہ ماری آن دی پیو سی والا تکی احمد کو ملے تھی سن جنے بھینے نا دی ہر کوئی رہ دیں دے لاش دے دھائے پون دی یہ وین کر دی جو دشمر رون دے میں رون جنون یہ تھک دینی اللہ کرے کی میں سنسو ٹرائے گھنٹے سائن اب دے نو بھرا ماری گئے چار بھرا وانجا لاش آن کھبے پاسن پانچ بھرا وانجا لاش آن سیدے پاسن نو بھرا وانجا لاش آن دی آن دے کھڑو کے شمر کنو پچھتی کھڑیے تو اجازت دے میں تمہیں حسین گروہ کینا نو کرا ہاتھ نہ جوڑ میں جو نہیں ہاتھ ظالم آکن ٹائم گئنی بھین آکے میری مجبوری ہے ازادارے ہوندے موکان ود گئیے تھے جو ملاحق نہیں دے پیا میں تھے چھوڑیں دے پیا ہمیں تھائیں ایتھائیں کوئی مر وانجے ایتھائیں کوئی مر وانجے یہنے سننی پھر آبیٹے ہو تو آکوا ہمیں ایتھائیں ہی چوکتے بندہ مر وانجے مندے کٹھے دیسن یہ تھا ہوندہ ہے انہوں نے جی پتہ دیں اچھے سناسی کاٹ کر دو اندھی لاش وطن پہنچو یہ تھا یہ بھٹیاں دے سامنے بندہ سارے بھٹیاں کٹھے دیسن کوئی اکسی کفن میں دے نہ کوئی اکسی کافور میں دے نہ وسیم اکسی پیسے میں دے نہ ابولنس دے اندھی لاش وطن پہنچو کتھو دا مسافرے حسین کو محمد پتر نہ سمجھے ہاں مسافر سمیں ان کے کفن جدے میں ہاں آگے کوئی مسافر مالے آگے اور لاش وطن پہنچو ختم ہوگی میری تقریر آخری لفظ شیعہ دا ہمارے سنی پرچینن سنی دا ہمارے شیعہ پرچینن علی دی دھیدہ قضیہ بہترے پرچایا کہیں نہیں تو تھک گئی تو میں مکہ ہی کھانا ترائی ڈیان اندھے گھر کھانا نہیں پکتا یہ تھا ہوں سارے محلے آلے اندھے گھر کھانا پوچھے اندھن باہر دے مہمان بکھے نہ رہن پتر ہی کر بھل آج کی ہو جے مسلمان ہن علی دی دی دے خیمے کھانا نہ بھیجیں یہاں جلے خیمے جبیٹھی ہے ہی بھاتھا نہ لامے ہاں تو تھک گئی میں مکہ ہی کھڑا یارہ محرم دیرات شیعہ مارے گندھ نہیں گھنڈا ہے یہ تھا ہی مکہ ہنڈا پیان ہاں بھی پیان جنہاں کوئی مرے ہو کوئی کچھ روی دے تو اندھے بہتر جنازہ پہ ایسا کو چاہیں قبول کرو میری سینفر حمامہ فضا بھانیا مسلمان ہنہ اکو بڑا تر سے وہ دیکھتا ہی کیا تو جانتے علی دی دی دے غربہ جنے فضا گنھڈی کھولییے وہ چھلوہے دے زیورنک پتر اکڑی شہدہ شیعہ ہیں جو دے غربہ نگ پیاندا علی دی 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 زیوران دے دی دے پہیے موت تی زردی زینب دے موتی آئیے ونڈامہ کی میں پمامہ کیکھو اکبر دی ماں کو پا ماما برچی نال جگر ہے قاسم دی ماں کو پا ماما تا لاش دے ٹکڑی ہن بین کو پا ماما تا بے اولاد ہے ابباس دی بین کو ماما چھی پتر ماری ہے گن رباب کو پا ماما پتر تائے دفا کٹھے فضا کو پا ماما تا ماں سنے دیا اجا سوچیں دی پہ یہی یا کہ چھوٹا جیاں زیوار سکینا چاہتے اپنے ہتھ نال ہی ہتھ جی پا دیس ہی ہتھ جی ففی تے قدمہ تے ہتھ رہا دی پھوپی اممان اٹھی نیک ہاں میں کوئی زیوار سونے لگ دی پھوپی اممان بابا ایمیدہ مارے زیوار ایمائے پہ دیا اللہ علانات اللہ ہے قبل اس نے کہ میں ممبر چھوڑا سیدہ دے